سبسکرائب کریں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سولڈرنگ آئرن کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو کچھ ٹپس جو ہے میں شیئر کروں گا جسے آپ جو ہے سولڈرنگ آئرن کو یوز کرنا آسانی سے جو ہے سمجھ جائیں گے بہت سے دوست جو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ سولڈرنگ آئرن جو ہے وہ کبھی سولڈر کو نہیں پکڑ رہا ہوتا جسے ہم جو ہے وہ سولڈر کر رہے ہوتے ہیں جو سولڈرنگ وائر ہوتی ہے وہ پکڑ نہیں رہا ہوتا ہیٹ نہیں صحیح سے کر رہا ہوتا اور اس کے لئے آپ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ کون سا سولڈرنگ آئرن بیسٹ ہے اور ہمیں پروپر کیسے یوز کرنا چاہیے اور مطلب کس کام کے لیے کتنے واتج کا سولڈرنگ آئرن بیسٹ ہے میرے پاس دو ہیں ابھی دونوں سیم کمپنی کی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آئرن لے تو ایک اچھی سے اچھی کمپنی کا لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے وات کا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے آپ کس پرپرس کے لیے لے رہے ہیں اگر تو آپ موبائل رپیرنگ کے لیے لے رہے ہیں تو پھر تو آپ جو ہے تیس وات کا لیں گے میرے پاس یہ تیس وات کا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تیس وات کا آپ لیں گے اگر آپ نے کوئی بڑے سرکٹ میں کام کرنا ہے جیسے ائر کنڈیشنر کے سرکٹ میں اور ایس ایم ڈی میں اگر آپ نے کام کرنا ہے باریکی کے سرکٹ میں موبائل یا بڑا سرکٹ بھی ہے اس میں کہیں ایس ایم ڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے ریجسٹر کپیسٹر وغیرہ تو پھر آپ تیس وات کا ہی وہاں پر یوز کریں گے میکسیمم تیس وات کا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بڑے سرکٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو پھر لینا پڑے گا ساٹھ وات کا ٹھیک ہے ان دونوں کی ٹپ میں بھی فرق ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ باریک ہے اور یہ تھوڑا سوچ سے بڑا ہے اس کی ٹپ تو چلیے اس کو میں ان بوکس کر لیتا ہوں اور یہ کوئی سپونسر ویڈیو نہیں ہے اپنے یوز کے لیے ہی میں یہ پرچیز کر کے لیا ہوں اور اس میں باقی ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ آخر سولڈنگ آئرن ہم نے کیسے یوز کرنا ہے یہ کیوں نہیں ہیٹ پکڑتا اگر ہیٹ پکڑ لے تو پھر یہ جو سولڈنگ وائر ہوتی ہے اس کو کیوں نہیں جلدی یہ پکڑتا ہمارا ٹانک کا جو ہے وہ صحیح کیوں نہیں لگتا اور خوبصورت کیسے لگے گا یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے میں ان دونوں کو اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو جی ہے میں نے ان کو ان بوکس کر کے ان کو جو ہے میں نے چالو کر دیا ہے کرنٹ سپلائی جو ہے پروائیڈ کر دی ہے اس میں جو ہے دونوں میں دیکھیں گے یہ کافی اچھی چیز ہے کہ یہ انسولیٹیڈ ہے پیچھے سے اور اس کے اوپر بھی وارٹی جس کے منچن کی ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک آپ کو انڈیکیٹر ایل ایڈی بھی مل جائے گی کہ یہ کافی آپ کا بھی اون ہے کہ اوف ہے یہ کافی اچھی چیز ہے اس میں تو یہاں پر جو ہے ابھی میں آپ کے پاس ایک قدر جو ہے ایک سٹینڈ اس کا ضرور ہونا چاہیے جو کہ آپ کو کافی ہلپ کرے گا مطلب کام میں آپ کو کافی آسانی دے گا اس میں یہ ہے کہ نیچے آپ رکھیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارا جہاں پر ٹیبل جو ہوتا ہے جہاں پر کام کر رہے ہیں وہ جل جاتا ہے یہ نیچے ٹیپ لگنے کی وجہ سے اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پھر جو ہے اس کے علاوہ وائر کئی بار جل جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں پر یہ اٹکتا رہتا ہے تو اس لیے اگر آپ کے پاس ایک پروپر اس کا سٹینڈ ہوگا تو وہ کافی اچھی چیز ہے اس کے بعد فرنڈ ہم بات کریں گے یہاں پر ہمارے پاس یہ دو اس کی میرے پاس اس کی ہے اس کے اوپر اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مارکیڈ میں لوکل بہت زیادہ ملتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑی مہنگی مل جائے لیکن اچھی سے اچھی آپ نے یہ جو اس کی وائر ہے سولڈنگ یہ آپ نے پرچیز کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پرچیز کرنی ہے اچھی سے اچھی وائر ہو ٹھیک ہے چائنا میں ہو لیکن اچھی سے اچھی ہو تو آپ نے پرچیز کرنی ہے یہ میرے پاس ایک بلکل ب دواریک والی ہے اور ایک جو ہے میر پاس یہاں پریک اسے ڈبل سائز کی کہہ لیں کہ یہاں پر ہے تو یہاں پر جو ہے ایک چیز یہاں پر میں آپ کو کلیر کر دوں اب ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر ان میں سے دعوت نکل رہا ہے تو جب بھی van نیا شومنگ آئرنگ لیں گے تو یہاں ایک بار یہاں سے دعوت ضرور huh نکلتا ہے تو ایسا نہیں آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ تو گل یہ دعوتن کا یہاں سے نکل رہا ہے تو آئیستا آئیستا că ایستا ہاں اور ایک موٹی یہ جو باریک وائر ہے یہ ہے 0.4 mm اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں گے 0.4 mm لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈایا ٹھیکنس تو یہ 0.4 mm کی ہے یہ موبائل رپیرنگ کے لیے سپیشلی ہے ٹھیک ہے ایس ایم ڈی سرکٹ ہو چھوٹا سرکٹ ہو موبائل رپیرنگ کے لیے اس کے بعد یہ جو آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس 0.8 mm جس کا یہاں پر لکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے 0.8 mm اور 100 گرام کا ہے یہ کوائل اسے بڑے بھی ملتے ہیں تو اچھے سے اچھا آپ کا یہ سولڈنگ وائر ہوگی تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے بعد ایک چیز اور آ جاتی ہے جو کہ پیسٹ سولڈرنگ پیسٹ ٹھیک ہے اس کو اوپر بھی پیسٹ لکھا ہوا ہے سولڈرنگ پیسٹ تو اس کی بات کریں تو یہ بھی ایک خاص چیز ہے یہ ایک بلکل گھی کی طرح ہوتی ہے جیسے کہ ہمارا ڈبے میں گھی ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہے تو یہ اس کا اصل میں کیا کام ہے یہ اکثر جو ہے اس کی ٹپ بلیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کام کر کے کافی اگر بار بار کام کریں گے تو یہ بلیک ہو جائے گی تو اس کو جسٹ آپ نے آہ کلین کرنے کے لیے مطلب صاف کرنے کے لیے تاکہ ہمارا ٹانک آسانی سے پکڑے اور آگے کام صحیح سے ہو تو کلین کرنے کے لیے یہ ہم پیسٹ یوز کرتے ہیں پیسٹ کا یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں صرف اس کو ایک بار ٹپ کرنا ہے اور اس کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ اس میں نہیں کرنے کی ضرورت اور پیسٹ سے جو ہے آپ کا سولڈنگ میں جو ٹانکہ لگتا ہے وہ بھی خوبصورت لگتا ہے اس میں شائننگ آ جاتی ہے تو سولڈنگ آئرن میرے خیال ہمارے ہیٹ ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو یہاں پر جو ٹپ شیئر کرتا ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے دو چیزیں میں نے آپ کو امپورٹر بتا دی کہ اس میں ایک تو یہ آپ کی سولڈنگ آئر جو ہے اس کا آپ نے خیال خیال رکھنا ہے خاص کہ آپ نے جو ہے اس میں اچھے سے اچھی کوالٹی والی یہ سولڈنگ وائر لینی ہے دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ ساٹھ وارٹ کا کاویہ بڑے سرکٹ کے لیے یوز آپ نے کرنا ہے اور جو تیس وارٹ کا کاویہ ہے جو چھوٹے سرکٹ کے لیے اگر آپ چھوٹے سرکٹ میں موبائل رپیرنگ یا ایس ایم ڈی سرکٹ چھوٹا ہوگا وہاں پر آپ ساٹھ وارٹ کا یوز کر لیں گے اور ابھی آپ ٹرین نہیں ہیں تو آپ ساٹھ وارٹ سے اس کے پرنٹ بھی جلا سکتے ہیں اس کے پرنٹ کافی بریق ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے اوور ہیٹ ہو کر وہ جل جائیں گے تو اس سے پروبلم بنے گی اس لیے سٹارٹنگ میں آپ ایسے ہی اس کو یوز کریں جب آپ ایکسپٹ ہو جائیں گے پھر آپ جو ہے ساٹھ وارٹ سے بھی چھوٹا کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کچھ غلط نہیں ہوگا تو چلیے یہاں پر ابھی میں یہاں پر سولڈنگ کر کے دکھاتا ہوں کوئی بھی ہے میں پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے پہلے ساٹھ وارٹ کا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ہیٹ ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بھی ٹچ ہی اس کے ساتھ کیا تو یہ سولڈنگ پکڑ رہا ہے تو مطلب یہ ہمارا کاویا ریڈی ہے ٹھیک ہے تو ساٹھ وارٹ والے کو ہی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے بھی کچھ بھی اگر یہاں سے مطلب سولڈنگ کرنا ہے تو بہت ہی آسانی سے میں یہاں پر کر پاؤں گا سولڈنگ مشکل نہیں ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ چیز دیکھنا ہے کہ کاوی کو آپ نے پکڑنا کیسے ہے کچھ لوگ اس طرح سے اس کو پکڑ کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے بلکل سٹیٹ ایسے بھی نہیں آپ نے رکھنا اور بلکل ایسے نیچے بھی نہیں آپ نے رکھنا دونوں صورتوں میں یہ اس کا انگل غلط ہے آپ نے جیسے ہم رائٹنگ کرتے ہوئے جیسے ہم اپنے پین کو پکڑتے ہیں پین کو پکڑتے ہیں یا پینسل جیسے ہم سکول میں کیا کرتے تھے تو آپ کو ویسے ہی یہاں پر ورک کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے جو کہ اس کو فل آپ نے اوپر اور لٹا کر نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو 45 کے انگل پر آپ اس کو رکھیں گے تو یہاں پر اب کوئی بھی اگر ٹانکہ ہے میں ریسولڈ کرنا چاہتا ہوں کچھ بھی یعنی کہ کرنا چاہتا ہوں تو جیسے میں اس کے اوپر اس کو ہٹ دوں گا اور اس کے اوپر ٹچ کروں گا تو دیکھیں فوری اور اچھے سے اس نے جو ہے سوڈر کو پکڑ لیا اب اسی طرح کوئی اور بھی ہے کہیں پر بھی آپ کو ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو جسٹ اس طرح ٹچ کریں گے اور اس کو زور بھی آپ نے نہیں لگانا مطلب ایسے کچھ لوگ زور لگا رہی ہوتے ہیں کہ ہیٹ نہیں ہو رہا کعاویہ اپنی جگہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے بس آپ سے کچھ جو مسٹیک ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ٹچ کر کے رکھیں اور یہاں پر آپ اس کو سوڈر کو ٹچ کریں گے اگر آپ کی وائر اچھی ہوگی تو آپ کو ٹانکے لگانے میں مشکل ہوگی ہی نہیں دیکھیں میں نے اس کے ساتھ بس جس ٹچ ہی کر رہا ہوں تو یہ سوڈرنگ پکڑ لیتا ہے پھر اس کے ساتھ کعاویہ کے ساتھ کچھ سوڈرنگ اکثر اس طرح کچھ لگی رہ جاتی ہے اس کو تانے کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ جسٹ آپ اس کو ہلکا سا یوں جھٹکا دیں گے تو یہ نیچے گر جائے گا اگر آپ اس کو نیچے زور سے ماریں گے تو یہ یہاں سے لوس بھی ہو سکتا ہے تو کعاویہ آپ کا اس طرح جلد ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اور اس کے بعد کوئی بھی چیز اگر ہم نے نکالنی ہے جیسے مان لیجیے یہاں پر ایک ایک ایمپورٹنٹ ٹول ہے اس میں جو کہ کافی ہلپ کرتا ہے جیسے کسی کے آئی سی ہوتے ہیں چار پوائنٹ آٹھ پوائنٹ دس پوائنٹ آٹھارہ سولہ تو بڑے بڑے آئی سی بھی ہوتے ہیں تو ان کو ایک بار میں تو ہم نکال نہیں پاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وہ تو نکال لیتے ہیں لیکن سٹارٹی میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو سکھر کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایک سکھر ہے یہ ٹول ہے کافی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہونا چاہیے اس میں لوکل کافی مل جاتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے جسٹ اس کو آپ نے اس طرح پوش کرنا ہوتا ہے اور سولڈنگ آئیرن کے مطلق سے آپ نے اس کو نیچے سے جو بھی آپ نے کمپورٹنٹ نکال لے ہیں اس کو ہیٹ دے کر اور فوری اس کے اوپر رکھ کر آپ نے اس بٹن کو پوش کر دینا ہوتا ہے وہ جو سولڈنگ آئیرن اگر اکثر زیادہ لگ جاتی ہے تو اس کو یہ اٹھا لیتا ہے ابھی فور ایک جیمپل یہاں پر یہ ایک چوپر لگا ہوا ہے تو چوپر نہیں یہ ہے ہمارا انڈکٹر کوئل تو انڈکٹر کوئل لگا ہوا اس کے چار پوائنٹ ہے نیچے تو میں اس کے چاروں پوائنٹ سب سے پہلے دیکھ لیتا ہوں یہ ہے چاروں پوائنٹ ایک دو تین چار چلے کر لیتے ہیں اس کو ہم سبھی کو ہیٹ تو کابیا یوز کرنا بہت ہی آسان ہے آپ اولڈ سرکٹ لیں جس پہ آپ پریکٹیکل کریں تو آپ کو آسانی سے اور آپ جلد ہی کام بھی سیکھ جائیں گے ابھی دیکھیں میں نے چاروں نکال لیے ہیں فرسٹ والا صحیح نہیں تھا دیکھ لیتا ہوں اس کو دوبارہ اس طرح آپ نکال لیں گے تو اب اس چوپر کو ہم نکال لیں گے تو دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا سوری چوپر بہت ہوں انڈکٹر کوائل یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ باہر آ گیا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی چاروں پوائنٹ جو ہے وہ بلکل اس کے فریش کوئی ہمیں پروبلم اس میں نہیں تو کوئی بھی چیز ہے آپ آسانی کے ساتھ اس سکھر کی مدد سے نکال سکتے ہیں تو یہ میں ویسے بھی نکال سکتا تھا بٹ سکھر یوز کرنا آپ کو سکھا رہا تھا تو یہ آپ نکال چل گیا ہوگا اور اس کے ساتھ جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں تو ان چاروں پوائنٹ کو آپ آسانی کے ساتھ یوں ہی آپ نکال پہیں گے تو یہ بہت ہی زبردست ٹول ہے اس کے بعد ہم اس کعویے کی طرف آجاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دوسرا سوڑڑنگ آئیرن ہے جسے ہم تیس وارڈ کا بول رہے تھے جی ہم پر لکھا ہوا ہے تیس وارڈ ٹھیک ہے یہاں پر مینشن بھی کیا ہوا ہے اب اس کے پر سوڑڑنگ آئیرن جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے کام کرے گی یہ چیک کر لیتے ہیں کیا کام کرتی ہے یا نہیں ہمارا کعوی آن ہے لائٹ سے پتہ ہمارے آئی سیز بغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ باریک سرکٹ ہے یہاں پر ہم ہائی وارٹ کعوی سے کام کریں گے تو یہ نیچے پر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بڑے بڑے ہیں لیکن یہاں پر چھوٹے باریک پرنٹ ہے تو یہ پروگلم ہو جاتی ہے موبائل میں جائیں گے تو اس سے باریک پرنٹ ہے اسی لئے وہاں پر 20 سے 30 وارٹ کا ہی کام یوز کرنا چاہیے تو یہاں پر جو ہے اس میں کوئی بھی اگر سوڑنگ کرنا ہے تو یہاں پر وائر لگائیں گے تو یہ سوڑڈر ہو جائے اسی طرح آپ سارے پوائنٹ کو سوڑڈر چیزوں کا صرف دھیان رکھ نا ہے یہ جو چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں وہ اچھی کوالٹی کیا آپ نے لے کر آنی ہے اور یوز کرنا بہت